موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالیه وصحبه اجماعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَعْتَدَوْهُدَاءُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّاءُ اللَّهُمَّ سُبْخَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مولا جا صلی و سلم دائماً ابدا مرولِ زمانہ نے اور سوہ چودہ سو سال کی طویل مسافتوں نے بہت سی رسومات کو دین میں داخل کر لیا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں جو قوموں کے میل سے یا عہدِ جہالت سے یا غیر مسلم اقوام سے بطول رسوم کے چلی آ رہی ہیں انہی کو ہم دین کا حصہ بنا لیتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کی حصہ نہیں انہیں سارا دین سمجھ لیتے ہیں اور جب کوئی ہمیں ان سے روکنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دین سے یا نیکی سے روک رہا ہے ان چودہ صدیوں میں مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے مختلف نظریات میں ڈھل گئے مختلف کرداروں میں چلے گئے لیکن یاد رہے کہ اختلاف اور مخالفت دو الگ چیزیں ہیں اختلاف ایک فطری چیز ہے انسانی مزاج کا حصہ ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے اور وہ بری بات نہیں ہے اختلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھا حضور علیہ السلام جو ارشاد فرماتے اسے سمجھنے میں لوگوں میں اختلاف ہو جاتا تھا مثلا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ احد سے غزوِ خندق سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زرہ نہیں کھولی سر مبارک سے خود اتارا اور سر پر تین چلو پانی کے ڈالے کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ آپ زرہ نہیں اتاریے بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریضہ پہنچی ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا کہ مجاہدین سے کہا جائے کوئی بھی زرہ نہیں کھولے گا بنو قریضہ پہنچو اور اس طرح پہنچو کہ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑھو اب یہ جملہ بڑا سادہ سا تھا کہ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑھو چند مل فاصلہ تھا شہر سے راستے میں اثر کا وقت داخل ہو گیا تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اثر وہاں جا کر پڑھو اسے مراد یہ ہے کہ وہاں جلدی سے جلدی پہنچو نماز تو ادا کرنی ہے وہاں پہنچ کر بھی کرنی ہے یہاں بھی کرنی ہے تو اسے مؤخر کرنے کا کیا فائدہ ہے بروقت کیوں نے پڑھی جائے اول وقت میں کیوں نے پڑھی جائے لیکن ان کے علاوہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا اثر وہاں جا کر پڑھو اب وہ مؤخر وقت میں ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے یا اول وقت ضائع ہوتا ہے جو بھی ہو جائے ہم اثر کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کریں چنانچہ پہلی رائے والوں نے اثر ادا کر لی دوسری والے آگے بڑھ تیرے رکے نہیں انہوں نے وہاں پہنچ کر ادا کی جب وہ فارغ ہوئے تو یہ بھی پہنچ گئے نبی علیہ الصلاة والسلام خود جلوہ فروض ہوئے اور پہنچ گئے گا اب یہ اختلاف تھا بارگاہ نبی میں پیش ہوا حضور نے سن کر سکوت اختیار فرمایا کسی کو درست نہیں فرمایا کسی کو غلط نہیں فرمایا آپ کے سکوت فرمانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں آراء حضور نے قبول کر لیں اس لیے کہ انسانی فام میں شعور میں تفاوت ہے دونوں جماعتیں مخلص تھی دونوں جماعتیں دل سے اطاعت گزار تھی رائے کا اختلاف اپنی اپنی سمجھ کی بنا پر ہوا کہ ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ فوراں پہنچو نماز کو مؤخر کرنا مراد نہیں ہے تو نماز تو ہاں جا کر بھی ادا کرنی ہے تو یہاں بروقت کیوں نہ کر لی جائے دوسروں نے کہا نہیں جو الفاظ حضور نے فرمایا ان کے مطابق عمل ہوگا بلکہ نبی علیہ السلام کے ارشادات میں موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ اختلاف باعث برکت ہے اور بات کے سارے پہلو واضح ہو جاتے ہیں اسی لیے صحابہ میں جو اختلاف تھا اسے استلاحاً مشاجرات صحابہ کہتے ہیں انہیں جنگ و جدل یا لڑائی نہیں کہتے بلکہ جب صاحب کتاب لکھتے ہیں شارہین حدیث لکھتے ہیں مورثین لکھتے ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں مشاجرات صحابہ مشاجرات شجر سے ہے درخت سے جس طرح درخت سے زیادہ ٹہنیاں پھوٹیں زیادہ پتے نکلیں تو سایاں گھنا ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو آراء کا اختلاف تھا صحابہ کا اس نے بعد میں آنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کے ارشادات کے سارے پہلو واضح کر دیئے اور سایاں گھنا کر دیا یہ اختلافات کہ کوئی آمین بلند آواز سے کہتا ہے کوئی خموشی سے کہتا ہے یہ رائے کا اختلاف ہے بلند آواز سے بھی ثابت ہے حضور سے خموشی سے بھی ثابت ہے کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا لیکن جو نہیں کرتا ایک تکبیر پر وہ بھی کرتا ہے تکبیری علیہ پہ تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انکار تو نہ ہوا اب آگے اختلاف شروع ہوا اصول میں تو متفق ہو گئے کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے یہ اصول ہے یا آمین کہنا چاہیے یہ اصول ہے اب اختلاف رائے میں ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے یا دل میں کہی جائے اصول ہے کہ رفع یدین کیا جائے اب اس اصول پہ کسی کو اختلاف نہیں سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ جب بھی اللہ و اکبر کہا جائے نماز میں ہاتھ اٹھایا جائے یا ایک ہی تکبیر اولہ پہ اٹھایا جائے یہ فروعات ہیں یعنی اس کی آگے تشریحات ہیں اس پہ کوئی لڑنے بڑھنے والی بات نہیں ہے اسے حضور نے باعث سے برکت فرمایا ہے اور اس میں برکات ہیں ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہمارے ہاں مخالفتیں ہیں کوئی بھی کسی ایک رسم کے پیچھے جو لگ جاتا ہے آپ اسے روکے نہیں صرف اس رسم میں شریک نہ ہوں تو وہاں سے مخالفت شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات تو بات لڑائی تک ڈنڈے سوٹے سے گزر کر بندوق کی گولی تک پہنچتی ہے لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو خارج اسلام ضرور کیا جاتا ہے یہ ہماری کم از کم مخالفت ہے کہ یہ مسلمان نہیں نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے مفقود ہونے کے بعد جو زمانہ درمیان میں گزراتا ہے اسے عہد فترت کہتے ہیں جس میں کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی عہد فترت میں اسلام کیا تھا کہ بندہ اللہ کا اقرار کر لے کہ کوئی ہے اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے اب وہ کیسا ہے اس کی صفات کیا ہیں یہ بتانا تو نبی کا کام تھا اس کی عبادت کا کیا طریقہ یہ بتانا تو نبی کا کام تھا کتاب کا کام تھا جب تک کتاب نازل نہیں ہوئی جب تک نبی مبوس نہیں ہوا تو صرف یہ امان لینا نجات کے لیے اور مومن ہونے کے لیے کافی تھا تو نبی علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے سامنے سے ایک سیاہ فام خاتون آ رہی تھی تو آپ نے اس سے پوچھ دیا کہ بی بی تمہارا کیا خیال ہے خدا ہے ہاں اس نے کہا بلکل خدا ہے آپ نے کہا پھر کہاں ہے خدا اس نے کہا اوپر بادلوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی مومنہ یہ مسلمان ہے مومنہ ہے اب اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے اب یہ مجھ پر ایمان نہ لائے اب یہ میری بات قبول نہ کرے تو وہ کفر ہوگا لیکن جب تک میری دعوت اس تک نہیں پہنچی یہ اتنے ہی کی مکلفتی کے خدا ہے ہمارے علماء فقہ نے خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے آج ہم کہ اس میں سے کفر کا اندیشہ ہے اور اگر اس بات کے سو معنی کیے جائیں نینانوے کفر پر دلالت کرتے ہوں اور ایک اس میں ایسا معنی بھی ہو جو کفر پر دلالت نہ کرتا ہے تو اس آدمی کو کافر نہ کہا جائے اتنی عجلت نہ کی جائے کہ اس کے زبان سے نکلا اور اس پر فتوہ ٹھونس لیا اس کا تجزیہ کیا جائے اس کے شعور کو اس کے علم کو پرکھا جائے اس کی حیثیت اور اس موقع کو دیکھا جائے شاید کس دباؤ میں کس پریشر میں کس پریشانی میں کونسا کلمہ اس کے موں سے نکل گیا ورنہ یوں تو بے شمار جملے زبان زدے خاص و عام ہیں جو بالکل سریعاً کفر ہیں مثلاً کبھی برزخ کی مرنے والوں کی بات ہوتی ہے تو ہم نے کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے جی جب جائیں گے پتا چلے گا اگر اس کو اس کے معنی میں لیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن نے بتایا جو حضور نے بتایا اس پر آپ کو یقین نہیں ہے آخر اس انتظار میں ہے کہ میں جاؤں گا تو دیکھوں گا تو اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہوا کہ آپ کو اللہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی دیوی خبروں پر اعتباس میں سے یہی تو کفر ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھ دیں